اسلام علیکم آئیٹوی فیملی کیا حاج جالے آپ سب کے بھی ورز ایسے تو میں تیار ہو کے مجھے کسی کام سے جانا تھا پر یہ میرے ہاتھ میں جو ہے ناج کا بیل آگیا اور یقین جانے کے یہ بھی ہے چوبیس ہزار ساتھ سو پچانوئے مطلب پچیس ہزار بیل ہے اور پچھلے کوئی کافی ماہ سے جو ہے وہ دس پندرہ ہزار آرہا تھا جبکہ صرف ایک لائٹ کا ہفتے میں بہت کم آئرن کیونکہ بچے سکول بھی نہیں جا رہے تھے ہزبین کے جو کارٹن وغیرہ کے ڈریسز ہیں وہ باہر سے آرن ہو کے آرہے تھے اور مطلب کچھ خاص نہیں اور اس بار کیا ہوا ہے جی پورے پچیس ہزار سمجھے بیل آگیا اور یہی بیل جو اگر میں آپ سے بات بتاؤں آپ کو کہ یہی جو بیل ہے نا یہ اس حکومت سے پچھلی حکومت میں ہمارا بیل آتا تھا چھ ہزار ساڑھے پانچ ہزار اچھا اس وقت کیا ہوتا تھا ہماری لائٹیں چل رہی ہیں کوئی فکر نہیں پنکھے چل رہے ہیں کوئی فکر نہیں ٹیوی چل رہا ہے کوئی فکر نہیں اور آپ یقین جانے کہ پچھلے کئی ماں سے ہم لوگ جہاں سے نکلتے ہیں بٹن کو آف کر کے نکلتے ہیں آرن باہر سے کروانی شروع کر دیئے اس وقت میں کارٹن کے کپنے خود دائرن کیا کرتی تھی اپنے بھی کر کے رکھ دیتی تھی بچوں کے بھی کر کے رکھ دیتی تھی پھر بھی بیل ساڑھے چار پانچ ہزار سے زیادہ نہیں آتا تھا اور گرمیوں میں اگر ایسی چلاتے تھے رات کے ٹائم تو ساڑھے ساتھ ہزار آ جاتا تھا لیکن اب ظلم کی انتہا ہے کہ آپ کچھ نہیں چلا رہے ایسیوں کو میں جانتی ہوں کہ ان کے گھر میں جو ہے نا جاننے والی ہے میری تو ان کے گھر میں کچھ نہیں چلتا ہے اور ان کا بیل آگیا جی بائیس ہزار جبکہ اس کے حضبین کی صرف حضبین کو مانے والا ہے کوئی تیس باتیس ہزار سیلری ہے اور اگر اس نے اکیس ہزار اگر اس نے بیل دے دیا ہے تو جو بقایا اس کے اخراجات وہ کیسے جائیں گے تو یہ حکومت جو تشریف لے کے آئی تھی مہنگائی مارچ کر کے اور مہنگائی مارچ کر کے آئی تھی اور پھر مہنگائی کا توفان لہ دیا ہے اور ٹی وی پہ اور جو ہمارا مین سٹریم میڈیا اس پہ جو اشتہار ہے وہ کشمیر کے چل رہے ہیں ہماری تو پاکستان کشمیر بنا پڑا ہے تو میں نے اچھا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جا رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے جتنا آپ کا بیل آیا ہے اگر آپ کا بیل زیادہ آیا ہے آپ کی مطلب آپ کی جو بیل کی کھپت ہے بیجلی کی کھپت ہے اس سے زیادہ آیا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے ہمیں بیل جو ہے نا وہ ہماری پاکستانی قوم پہ حضار بھی اس لیے بن کے ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے رات کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بیل صبح پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو ہماری لائن ہے جو پیٹرول مہنگا پہ لگ جاتی ہیں حالانکہ آپ کو احتجاج کرنا چاہیے بنگلہ دیش کے احتجاج کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کس طرح سے بازی جو ہے نا وہ پلٹ کے رکھ دی ہے تو جب یہ بیل آپ جو ہے اس کو جس طرح جہاں بھی آپ فیس بک پہ ہیں اب یو ٹیوب پہ ہیں آپ انسٹرہ پہ ہیں جس بھی اپنے پلٹ فارم سے آواز اٹھا سکتے اٹھائیں یہ کیا ہے اس بار پچیس ہزار آگئے انہوں نے اپنی مرضی سے بھی دیا ہے اگلی بار پچاس ہزار آ جائے گا مطلب یہ اپنے شہانہ انداز کم نہیں کرتے اور پاکستانی بیچاری عوام ہے وہ صرف بیل یہ ادا کرے گی بچے نہیں انہوں نے سکول بھیجنے انہوں نے کھانا نہیں کھانا ہے ان کے اور اخراجات نہیں ہے کئیوں کے گھر کے قرائے جو ہے بارہ ہزار اور بیل پچیس پچیس ہزار آئے پڑے تو وہ مطلب کہاں جائیں گے بیچاری لوگ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے بیل کو دکھانے میں قریب کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیل دیکھیں نظر آ رہے گا آپ کو شاید یہ اٹھا کر کے نظر آ رہے ہیں چوبیس ہزار میں نے فرنٹ کیامرا کیا ہوئے شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن جو ہے میں اس کا تھمنی لگا دوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ہر جگہ آواز اٹھانی ہے ظلم کی انتہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب بیل اتنے کیوں بھئی کس لیے مطلب جہاں سے نکلتے ہیں لائٹ آف کر کے نکلتے ہیں بجلی یوز ہوتی نہیں اور بیل اتنے زیادہ کئی لوگوں میں جانتے ہیں جن کے سکسٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن تھرٹی نائن تھاؤزن اچھا ابھی ایک میری بیٹنگ کلاس فیلو ہے بچی ان کا سارا سولر سسٹم ہے اور ان کا بیل آپ کو پتا ہے کہ اتنا آیا ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزن مطلب پورا دن ان کا جو پورا نظام ہے نا وہ سولر سسٹم پر چلتا ہے اور رات کو جسٹ وہ کوئی پنکھا شنکھا چلاتے ہیں اور تھرٹی ایٹ تھاؤزن آگیا ہے مطلب اپنی مرضی سے ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں ان کو اس قدر جھوٹے لوگ ہیں کہ آپ لوگ مہنگائی مارچ کر کے آئے ہیں اور آپ نے مہنگائی کے توفان الٹا دیئے ہیں اچھا پیٹرول جو خرج کر کے ہم پورا کراچی گھوماتے تھے نا ابھی وہاں تک جائیں تو پانچ ہزار کا پیٹرول جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور ابھی ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ گاڑی کو یہ ایسی ڈھونڈے جو پیٹرول کم لے رہی ہو تو پھر مجھے خیال آیا ہے کہ ہم لوگ یہ جو گاڑی پیٹرول کم کرنے کی کر رہے ہیں ہمیں اپنی اپنی جگہ پر آواز اٹھانی چاہیے تو آپ کو پتہ ہے میں تو ویلوگ بناتی ہوں لیکن آج میرا آج میرا زبط کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور جب میں نے وہ جاننے والی کو دیکھا نا کہ اس بیچاری کے گھر میں ایک اس کا شور کمانے والا اتنی کم سیلری ہے اور اس کا بل اس کے نہ ایسی ہے نہ اس کے کوئی مطلب دو بچے ہیں اس کے ایک ہو خود ہے ایک کمرے کا اس کا مقام ہے تو اس کا بلی کی سزار آگیا ہے ظلم کی انتہائی یار آپ سب نے آواز اٹھانی ہے اور یہ جو مہنگائی مارچ نکال کے آئے تھے ان کو شرم اور غیرت آنی چاہیے کچھ شرم کرنی چاہیے اور یہ مین سٹری میڈیا جو مطلب ان کی ابھی ان کے وہ قصیدے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو خود جیبیں بھری جا رہی ہیں لیکن غریب بچارہ بہت بری حالت میں ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا جب ہمجھے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے میں نے اپنی بلوگ کے لئے کبھی آپ لوگوں کو نکال کے شیئر کریں زیادہ کبھی نکال سبسکرائب کریں کبھی آپ لوگ سے نکال لیکن آپ لوگ نے اپنے بلز لازمی دکھانے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ لوگ موٹیویٹ ہو سکیں ہمیں بھی جو ہے آواز اٹھانی ہے ہم نے بل پیہ کرنے نہیں چلے جانا ہے اپنی بیسیاں اٹھائیں اور اپنا قزو لیا کسی سے جو ہماری سیونگز جو ہمارے جو تھوڑی بہت کئی لوگ بیچاروں کی جو جولری انہوں نے بچا بچا کے اپنی سالوں کے شادیوں کی نشانیاں رکھی ہوئی وہ بیچ رہے ہیں لوگ لوگ اپریٹ کروانے کے لئے جا رہے تھے انہوں نے اپریٹ نہیں کروائے جا کے بل پہ کیا اور جا کے عورت نے چھلانگ لگا دی اپنی کسی نہر میں اور وہ خودکشی کر کے مر گئی تو آپ لوگ اپنے بل دکھائیں اور احتجاج کریں یہ جو حکومت ہے یہ تو خیر مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا اب یہ سارا کچھ عوام کا خون چوڑنے چاڑ کے اس نے باہر خود بھاگ جانا تو ایسوں کو آنے ہی نہیں دینا چاہیے ہمیں ایسے جو کمرانے نے ان کو پہلے ایسے ان کو نصیحہ دینی چاہیے کہ یہ دوبارہ جرکہ روخ نہ کریں تو آپ اپنے احتجاج کروائیں اپنے بل کے ساتھ اور اس ویڈیو کو زیارہ زیارہ شیئر کریں آپ لوگ انہیں شیئر کرنا ہے اور کومنٹ کر کے بتانا ہے اللہ حافظ